اور دیکھئے کپتان رویس شرما تیار ہے بلے باجی کے لیے اہلی وال کریز آئی گی پٹ کی ہوئی وال لیکن وال کو مور دیا میڈ وکیٹ کی دسہ پہ کپتان رویس شرما نے اور دیکھئے یہاں پہ چوکا بٹو رہیں گے کیا بڑیاں سروعات کری ہے اور اس سے بہتر کیا سروعات ہوگی نیا گراؤنڈ نیا مقابلہ نئی ٹیم اور دیکھئے نچی تھی یہ مقابلہ بیعدی رومانچک ہونے والا ہے جس پرکار سے شروعات کری ہے کپتان رویس شرما نے نچی تھی بڑیاں بلے باج ہیں دیکھئے حسن علی بول کی پیچھے جرور تھے لیکن روک نہیں پائے اور دیکھئے کتنا سہانا موسم ہے لائٹس بھرپور یہاں پہ اس گراؤنڈ پہ ہیں اور دیکھئے اچھا نجارہ دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھئے کیا سین ہے بھرے بادلوں میں روہت کا یہ جبرجہ شورٹ لیکن اس سے بھی اچھی فیلڈنگ ہمیں جرور دیکھنے کو ملیا پاکستان کے فیلڈ ایس دورہ اور دیکھئے یہاں پہ بھارتی ٹیم نے چھے رن بنا لیے ہیں بینا کوئی ویکیٹ گواہ ہے ہری سراف ہوور کر رہے ہیں یہ پورا گراؤنڈ جس طریقے سے لائٹسے یہاں پہ اجالہ کر رہا ہے مانو اس مقابلے میں بھی اجالے کی پوری امید لیکن یہ شورٹ کنٹرول میں نہیں لیکن بھاگ گسالی رہے کہ یہ پاور پلے چل رہا ہے اور پاور پلے چل رہا ہے تو اس کا فائدہ تو ملے گا ٹیم انڈیا کو دیکھئے کیا جبرجہ سنداز میں شورٹ کھیلا ہے روش شرما نے اور ایک اور چوکا آ گیا ہے اور اب بھارت کا سکور پہنچ گیا ہے دس رن جیرو ویکیٹ کے نقصان پہ بابا رازم ان کے چہرے پہ نراسا جی ہاں یہاں پہ سب دور پہ نظر آ رہی ہے اور آئے گی بھی اور اب یہاں پہ دیکھنا ہوگا بارس کے چلتے مقابلے کو تھوڑا کم کر دیا ہے اوبروں کو اور بھارتی یہ ٹیم کتنے رن بنا پائے گی آئے یہ لیجے روش شرما اپنا فیفریٹ شورٹ لگائیں گے اور ڈیپ اس کو لیک پہ جھڑ دیا ایک اور کمال کا چکہ کپتان روش شرما کیا بڑی انداز میں بلے باجی کر رہے ہیں اس مقابلے میں اور دیکھئے بہت خوبصورت شورٹ تھا روشت کے بلے سے نشی تھی یہاں پہ دل جیتا ہے بہترین انداز میں اور سولہ رن جیرو وکیٹ کے نقصان پہ اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں یہاں پہ کہ بھارتی ہے ٹیم اور کتنے رن جھوڑے گی یہاں سے جس پرکار سے یہاں پہ مقابلہ چل رہا ہے بہترین سروات ہوئی ہے سولہ رن جیرو وکیٹ کے نقصان پہ اور یہ پہلا یوبر چل رہا ہے بارس بار بار کھلل ڈال رہے ہیں اور آپ ایک بار آسمان پہ نظر ڈالیں گے تو آپ جرور پائیں گے دیکھئے پورا یہاں پہ بادلوں سے بادل ماب کریے گا میرے مک سے کچھ الگی سبد نکل رہے ہیں اور دیکھئے جتنے ڈارک بادل ہمیں دیکھ رہے ہیں اس گراؤنڈ پہ ایسا لگ رہا ہے کہ کئی نہ کئی بارس کھلل ڈالے گی مقابلے کو لیکن دیکھئے لائٹس کا کیا پربندن کیا گیا اس گراؤنڈ پہ اجھالا بہت اچھا ہے یہاں پہ اور دیکھئے بڑیاں بلے باجی کر پا رہی ہے ٹیم انڈیا اور ایک لائک تو بنتا ہے بھارتی ہے ٹیم کے لئے لیکن اور اب یہاں سے دیکھنا ہوگا شروعات بڑی جھوڑدار کری ہے بڑی ساندار کری ہے کپتان رویش شرما نے اور ایسے شروعات چاہیے رہتی ہے کسی بھی ٹیم کو اگر بڑی لکچ تک پہنچنا ہے اور ایک بار پھر سے بڑا شوٹ لیکن اس بارا اٹھو سکتے ہیں اور یہ دیکھئے فیلڈر بول کو تانکتے رہ گئے ایک اور چھکا کپتان رویش شرما کو مل گیا ہے اور یہ دیکھئے کہیں نہ کئی چنتا کا بیسہ ہے پاکستان کے لئے جس پرکار سے شروعات ہوئی ہے بھارتی ہے ٹیم کے اٹھائیس رن پہلی اوبر سے اور کپتان رویش شرما نے کیا گجب کی بلے باجی کری ہے سہین سا آفریدی جی ہاں بابر آزم سہین سا آفریدی کو لکھے آئے ہیں گیند باجی کے لئے لیکن کتنا کارگر ثابت ہوگا یہ دیکھنا دلچسپ رہے گا پہلے اوبر میں جبر جس انتاز میں رن آئے اور اب دوسرے اوبر کی پہلی بول سہین سا آفریدی کریں گے یہ سس بھی جزبال کو اور یہاں پہ بکیٹ ہو سکتا تھا لیکن کیچ چھوڑا گیا ہے ایک بار پھر سے پاکستان کے فیلڈروں دورہ بڑی گلتیاں ہمیں دیکھنے کو ملے گی اور دیکھیں اگر آپ ایسی بڑی گلتیاں کریں گے تو نچی تھی کھامیازہ بھگتنا پڑے گا اور یہ بہت بڑی گلتی بھارتی ہے بلے باج یہ سس بھی جزبال کے دورہ دیکھیں یہ کیچ پکڑنا چاہیے تھا نچی تھی یہ کیچ پکڑنا چاہیے تھا بھارتیے ٹیم نے 29 رن بنا لیے ہیں جیرو ویکیٹ کے نقصان پہ دوسری بول کریں گے ایک بار پھر سے شٹائک پہ روئی شرما آگئے ہیں جھبر جس انداز میں بلے باجی کر رہے ہیں تابر توڑ بلے باجی کر رہے ہیں اور ایک اور بڑا شوٹ اور بول کو پہنچایا درسک دیرگاہ میں ایک اور چھکا یہ بلے باجی الگ لیول کی ہے اور یہ روئی شرما کے دورہ کھیلی گئی کیا ویترین انداز میں بڑے بڑے شوٹ سمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور بھارتیہ ٹیم کی اس پرکار سے شروعات دیکھ کے کئی نہ کئی پاکستان بھی سوچ رہی ہوگی کیسے روکا جائے جب کپتان سیم اس پرکار سے تابر توڑ انداز میں کھیلتے ہیں تو پھر چنتا کی بات رہتی ہے سامنے والے کپتان کے لیے لیکن ایک بار لائک کا بٹن دبا دیجئے دوستو چینل کو سسکرائب کر لیجئے کمنٹ میں چاہے لکھ دیجئے دوسرے آور کی ایک بار پھر سے تیسری وال تھی اس کو بھی اس کو لیک کے اوپر سے ڈھکیلا ہے کپتان روئ شرما نے بڑے شوٹ لگاتار کھیل رہے ہیں اور دیکھئے جو رن چھائیے تھے وہ رن تو آ رہے ہیں آپ ایک تالیس رن دوسرا آور چل رہا ہے آج تابر توڑ بھلے باجی بھارتیہ بھلے باجوں کی جس طریقے سے دیکھنے کو مل رہی ہے اچھی آئیے اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے اور یہ دوسرا یوبر ہے کیسے مینج کرے گی پاکستان کی ٹیم اور اب دیکھئے روئ شرما آج چالیس پہ پہ پہنچ گئے ماتر آٹھ بالوں پہ اور اگر اسی پرکار سے بڑے شوٹ لگاتے رہے تابر توڑ بھلے باجی کرتے رہے پاکستان کے لیے چنتا کی بات رہے گی اور ایک بار پھر سے لیکچائٹ پہ سٹمپ اگن پاس ہی کری تھی لیکن اس بال پہ بھی صرف دسہ دکھایا حالانکہ چھکا نہیں آیا چوکا ضرور آیا ہے اور بھارتیہ درسک آج ہے امید کریں گے کہ جو بادل چھائے ہوئے ہیں وہ سانت ہو جائیں کیونکہ آج اس شروعات کچھ الگ لیول کی ہوئی ہے بھارتیہ ٹیم کی اور دیکھیں کپتان روئی شرما جس پرکار سے کھیلتے ہیں جس پرکار سے قابلیت رکھتے ہیں یہ تو اپنے آپ میں بڑی بات ہے قدموں کا استعمال کوئی فرق نہیں پڑتا روہیت کو آپ کہاں بول ڈالیں گے یہ دیکھئے کیا جبرجہ سانداز میں پچاس رن بنا دیئے ہیں اس دھاکڑ بھلے باج نے اور ایک لائک تو بنتا ہے روئی شرما کے لیے بھارتیہ ٹیم کے لیے کیا بہترین پاری ہے یہ کیا لاجبہ تار رن آ رہے ہیں بھارتیہ کھاتے میں دیکھئے روکنا تو پڑے گا اگر روکیں گے نہیں تو پھر روئی شرما روکیں گے بھی نہیں اور اب دوسرے اوبر کی انتیم بول کریز آئے گی اوہ کیا پیارا کورڈ رائب تھا لیکن اچھی فیلنگ اپنی ٹیم کے لیے رن روکے اور دیکھئے بھارتیہ ٹیم نے دو اوبر میں بابن رن بنا دیا اور ایک بار کراب دیکھئے آپ رویت کا کچھ چھوڑ نہیں رہے اور آپ دیکھئے اگر آپ ڈیپ پوائنٹ سے لاغ آن تک دیکھیں گے ایک بھی رن بنایا نہیں سارے شورٹ یہاں پہ میڈ بکیٹ پہ ڈیپ سکوائل لیک پہ دیپ فائن لیک پہ دیپ تھرڈ مین پہ تو بھائی آج رویت شرما کیا سوچ کے آئے ہیں سامنے کی طرف شورٹ لگا نہیں رہے آج لیکن دیکھنا پڑے گا نسیم سا کیا اور دیکھئے سٹائک پہ ایک بار پھر سے ہیں انتم بول پہ سنگل لیا تھا انہوں دیکھئے مجھے تو یاد ہی نہیں ہے ایک بار لائک کرنے رویت کے لئے اور ایک بار پھر سے تیار ہے تیسرے آور کی پہلی بول کریں گے آہ دیکھئے دیپ اس کو لیک کے اوپر سے نہیں اس بار دیپ ایش ٹھا کور کے اوپر سے جڑا کو نسیم سا گن ایسے اگر مقابلہ چلتا رہا تو دکھتوں کی بات رہے گی اور اب ایک بار پھر سے تیسرے آور کی دوسری وال کری جائے گی روح شرمہ بڑی پاری کھیل رہے ہیں آج تو اکیلی ہی رن بنا رہے ہیں سامنے کی طرح ایک بھی چھکا لگایا نہیں تھا کیا بات بھادل بھی چھٹ گئے روح شرمہ اپنی بلہ باجی سے بھگوان کا دل بھی مو رہے ہیں حالقی لوگ کپی کم آئے ہیں بار اس کے چلتے اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے اور آپ دیکھئے تیسرے اوبر کی تیسری وال کری جائے گی شامنے کپتان روح آز میں بلے باجی کیا بہترین یہ شوٹ کمال تو کرتے ہیں اس میں کوئی دورا نہیں کوئی سنکھا نہیں اور بابا رازم آئے بات چیت ہوگی لیکن اس کا کیا نسکرس نکلے گا یہ دیکھنا دلچسپ رہے گا تیسرا اوبر چل رہا ہے تین بال ہوئی ہیں چوتھی وال کری جائے گی یا تیسرے اوبر کی چوتھی بال آہ یہ بڑا شوٹ وائری کنارہ نیچے فیلڈر لیکن فیلڈر بنیں گے درسک اور درسک بنیں گے فیلڈر روح شرمہ الگ لیبل کی بلے باجی اس مقابلے میں کر رہے ہیں آج بھی بال کری جائے گی آہ دیکھئے کوئی بارتا آپ کہاں پہ گین باجی کریں گے روح شرمہ ایک بار پھر سے بڑے شوٹ کے لئے گئے اور بڑا شوٹ پھر آپ بھی کریں گے آج تو روح شرمہ اکیلی بھلے باجی کر رہے ہیں دیکھ یہ بہترین پردرسن ہے کمال کا پردرسن ہے یہ اب انتم بول کری جائے گی اور یہ اوبر بھی بہت زیادہ مہنگا ثابت پاکستان کے درشتی کوڑ سے اور اب انتم بول انتم بول کو بھ بک سے نہیں ہے روح اور اس بار بھی جڑ دیا ہے چھکا دیکھئے تین اوبر میں چھاسی بنا دیئے ہیں اور اگر اسی رن ریڈ سے رن بناتی رہی نا بھارتی ٹیم تو آج اتحاس رش سکتی ہے ایک بڑا سکور بنا سکتی ہے دیڑ سو رن تک بھی جا سکتی ہے دیکھ یہ کرکیٹ ہے چتاؤں کا game ساداب خان آئے ہیں میں دیکھنا چاہوں ساداب خان کا شوگت ساداب خان کا شوگت ساداب کو آداب کر کے شوٹ لگایا یہاں پہ جزبال لے اور یہ اشز بھی جزبال کا یہ سس بھی شوٹ خمال کی بلے باجی ویترین بلے باجی لاج باب پردرشن دیکھیں دل جیت رہے ہیں پوری طریقے سے ڈومیننٹ خمال کا پردرشن سنبھاؤ پاری یہاں پہ نظر آتی ہوئی اور اب چونتہ اوور دوسری وال کریز آئی سامنے جزبال لے لیکن اس بار وال اب آم ہو گئی یا کھڑی نیچے فیلڈر آؤٹ ہو سکتے اور دیکھئے مقابلہ اچانک سے کروٹ بدل سکتا ہے اور یہ لیجئے یہاں پہ اوور میں بیکٹ مل گیا آج سلامی جوڑی ٹوٹ گئی اور بھارتی بھلے باج کو فویلین اب جانا پڑے گا اور اب دیکھئے کوئی وکلب بھی بچا نہیں ہے حالانکہ تابر توڑ بھلے باج جرور کری گئی تھی لیکن بکٹ تو اب گبانا پڑا لیکن اب دیکھئے براٹ کوئی آئیں گے سس آگئے ہیں اور اب روہت کس پرکار سے کھلیں گے چونتھے اوبر کی تیسری بول بڑا شوٹ کڑا پرہار اور یہ لیجیے روہت آج 50 بھی نہیں سیدھا ستک کے لیے جا رہے ہے سی ایٹ کا والا ہے ارادے اس پشت ہے پرن فوڈ وان نکالا بڑا شوٹ ڈی پیسٹ کور کی دیس آپ ہے اور دیکھئے روہت شرما کیمرو میں آج فوٹو پوچ لیتے لیتے تھک گئے ہوں گے جس پرکار سے روہت کھیل رہے ہیں آج دوستو ایک وال لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے چوتھے اوبر کی چوتھ وال کو بھی پہنچا دیا ہے درس دیر گا میں ابھی بکیٹ گرا تھا لیکن ان کو کوئی بھی فرق پڑتا نہیں ہے چاہے کتنی بھی مسیوت آ جائیں سامنے روح شرما کھیلیں گے ڈٹ کر اگریشن بھلے باجی تابر توڑ بھلے باجی اور ستک کی طرح بڑھ رہے ہیں آج اکیلی پوری ٹیم کے برابر رن بنا دی انہوں نے سنتانبے پہ پہ پہنچ گئے ہیں اب باری ہے اپنے سطح کی پانچ بھی بول کری جائے گی یہ لیجیے پانچ بھی بول کری جائے گی بڑا شوٹ جڑا جائے گا اور چھے رن بٹورے بھی جائیں گے دیکھ کیا بڑیا شوٹ ہے بہتر پردرسن ہے اور یہ شوٹ کافی لاجباب دلچسپ اور اب یہاں سے دیکھنا ہوگا ری پلے میں کس پرکار سے یہ کیا لاجباب کر رہے ہیں رویت اور اب یہاں سے سورن تو پورے کل یہ انہوں نے اس بار بر سوئب کے نکا پریاس رن کے لیے پھر بھی دوڑے اور رن بھی پرابت کریں گے تو بھئی انتم اوبر بھی رویت کھینے بالے ہیں دیکھ آپ گراپ کو ہم نے جب پچاس بنائے تھے رویت نے چرچہ کری تھی کہ بھائی سامنے نہیں کھیلا ہے لونگ پہ نہیں کھیلا ہے ڈی پورٹ پہ نہیں کھیلا ہے دیکھ یہ کوئی بھی چھت رکشن اب چھوڑا نہیں ہے نو نے لگاتار پورا گلدستہ بنا دیا ہے کہ راؤنڈ میں ہر پرکار سے چاروں طرف اپنی بلے کی گونچ روح شرما نے سنائی ہے اور پاکستان کو بڑا تکلیف ہوگا یہ مقابلہ کیونکہ روح کچھ الگ ٹورنگ پہلی وال پہ پانچ وے اوبر کی حالاکہ اس بار کنٹرول میں نہیں تھے بلے کہ کافی زیادہ نچلے حصے میں لگی تھی وال پانچ وے اوبر کی دوسری وال روح شرما فل ٹوس لیکن ٹائمن دیکھئے اس بار ٹائمن کچھ الگ طرح کی الگ لیبل کی ان کا فارم کیا جھبر جس انداز میں شوٹ لگائے ہیں یہ بڑیاں بلے باجی ہے یہ اسمبھا اوپر درسن ہے یہاں پہ کپتان روح شرما کا اور اب پانچ وے اوبر کی تیسری وال کریز آئے گی ایک اور بڑا شوٹ اور یہ لیج ایک اور چوکا رنوں کی ہو رہی ہے برشاد یہ بھلے باجی الگ لیبل کی ہے اور روح شرما نے یہاں پہ پوری طریقے سے ڈومینٹ کر کے دکھایا ہے اور دیکھیں گراؤڈ میں جو گونج ہے روح شرما کے لیے جو سپورٹ ہے وہ قابل تعریف ایک سو پچیس بنا دیئے ہیں تین وال ابھی بھی باقی پانچویں اوور کی چوتھی بال یہ لیجئے یہ بھی بڑا شوٹ ہے یہ بھی گڑا پرہار ہے اور یہ بھی چھے رن دیکھے جائے گی اب ایک بات تو یہاں پہ سمجھ لیجئے یہ مقابلہ بہت رومان چک ہے بہت دلچسپ ہے جس پر کار سے بلے باجی روح شرمہ کر رہے ہیں اب بچی ہے دو وال اس اوور میں دو چوکے دو چکے بیس رن تو پہل بنا دیئے ہیں اور اب بھی کتنے آنگے جائیں گے یہ یہاں پر بہت نرور کرے گا اور اب پانچ بھی وال کری جائے گی روح شرمہ کے دورہ یہ لیجئے پانچ بھی وال اس کو بھی بھی